ٹرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ایکلا سوال ہے کہ اسلام میں مزاہیہ لطیفے بیان کرنا جس میں کسی حد تک جھوٹ کی عمیدش بھی ہو کہاں تک درست ہے اسی طرح مختلف پولیٹیکل لیڈرز کی نقلے اتارنا جیسا کہ دنیا ٹی وی کے پروگرام حسبحال اور جیو ٹی وی کے پروگرام خبرناک وغیرہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اسلام میں اس کی کوئی انجائش موجود ہے بلکہ آپ تو نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ آپ کے ایک سٹوڈنٹ کا یوٹیوب چینل ہے مسلم آن لی اس نے تو آپ کے فنی کلپس کو کارٹ کارٹ کے کم از کم نو کے ساتھ بنا دیئی ہیں کیا یہ سب کچھ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے آجی میری اجازت سے ہو رہا ہے اس نے کوئی یہ تو نہیں مجھے گن پوائنٹ رکھ کے تو مجھ سے کوئی کام کروائے ہیں اور دوسری بات ہے کہ میں نے تو نہ کسی پولٹیکل لیڈر کی اس میں نکل اتاری ہوئی ہے نہ میں نے کوئی جھوٹا لطیفہ سنایا ہوئے میں نے تو ریل لائف کے وہ واقعات سنایا ہیں جو فنی ہیں جو میرے ساتھ بیتے ہیں وہ ہر بندے کی زندگی میں علماء کے ساتھ اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ وہ بیسے کمال کام کیا ہے وہ کام مطلب ہمارے مین چینل سے ہونا چاہیئے تھا جو مسلم آن لی والے نے کیا ہے پہلے انہوں نے نام رکھا تھا آن لی مسلم اور میں نے کہا اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہیں باقی کافر ہیں تو اس کا نام چینج کراؤ اس کا نام رکھو مسلم آن لی یعنی میں سے مسلمان کے لانے پر فخر محسوس کرتا ہوں تو پھر یہ چینج کروایا تھا تو یہ فنی کلیپس کا جو ایون تھام نیلہ یہ میں نے خود ڈیزائن کیا تھا اور اس کے پر وہ بھال لوگ اتراز کرتے ہیں آپ نے لکھا ہے مدنی لطیفے اس میں کوئی گستاقی نہیں ہے میرے بھائی مدنی لطیفے کا کیا مطلب ہے کہ مدینہ شریف کا کوئی لطیفہ بنایا ہے نہیں یہ تو علیہ السقادری صاحب ہر چیز کے ساتھ کہتے ہیں مدنی پھول مدنی آپ کو نصیحت یعنی مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جتنا کرنا درست ہے اس اعتبار سے لطیفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کر رہا ہے لطیف عربی میں کہتے ہیں حلکی بھول کی چیز یعنی سن کے آپ کی طبیعت حلکی ہو جائے تو اس طرح کی چیزیں تو اسلام میں ملتی ہیں اسلام میں مزاہ اور مزاق کا فرق سمجھ لیں ایک ہے مزاہ دل لگی کرنا کوئی چٹکلا سنانا اوریجنل والا یا کوئی ایسی سچی بات کرنا جس میں کوئی مزاہیہ پہلو نکلتا اور بشرتے کے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو ایک ہے مزاق اڑانا وہ تو حرام ہے اس حوالے سے اگر آپ سورہ الحجرات میں چلے جائیں نا بڑے سخت الفاظ ہیں پارہ نمبر چھبیس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات تو کمال سورت ہے اس ٹاپک کے اوپر آیت نمبر ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق مت اڑائے جس طرح یہ آج کے لطیفے بنے میں ایک پتھان تھا کتنا غلط ارکت ہے یہ آپ ایک پوری قوم کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ آج تک نہیں ثابت کریں گے کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح کا کوئی لطیفہ سنایا ہو کبھی ویڈیو میں یا ویڈیو سے آٹکے اچھا جی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا وہ مزاق اڑا رہا ہے یعنی جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو اڑا رہا ہے اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جس کا مزاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں زیادہ بہتر ہو ان سے وَلَا تَلْمِزُو اور ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ اللہ اکبر انفسکم آپس میں وَلَا تَنَابَزُو بِالْعَلْقَابِ اور ایک دوسرے کے برے القاب نہ رکھو بِئسَ الْإِسْمُ الْفُسُوخ کتنا ہی برا نام ہے فاسق ہونا بَعْدَ الْإِمَان ایمان لانے کے بعد یعنی ایسے لوگ فاسق ہیں جو دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں اور کتنا یہ یعنی بری چیز ہے کہ بندہ مومن بھی ہو اور ساتھ فاسق بھی ہو جائے وَمَلْ لَمْ يَتُبْ اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تم میں سے فَأُلَائِكَ هُمُ الْوَالِمُونَ ایسے لوگ اللہ کے حضور ظالم ٹھائریں گے اتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ اس طریقے سے مزاق نہیں اڑا سکتے اور باقی معذرت کے ساتھ ہمارے ان پروگراموں میں بھی صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیکل لیڈرز ہی ہوتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز بھی وہ والے پولیٹیکل لیڈرز جو ذرا جگہ قسم کے ڈان نہ ہو ورنہ آپ کے ملک میں ایک ڈان تھا اللہ نے اس سے اس عمت کی جان چھڑائی جب تک وہ بدماشی میں تھا کبھی کسی پروگرام کے اندر آپ نے اس کی ڈمی دیکھی ہے جب وہ ڈیلا پڑا تب آنی شروع ہی وہ تو اینکر سکوڑ با دیتے تھے کسی اینکر کی جورت نہیں ہوتی تھی سوائے چند ایک لوگوں کے جو اس وقت تھوڑی دلیری دکھاتے تھے ادر ویس کسی کی جورت نہیں ہوتی تھی تو پولیٹیکل لیڈرز میں بھی وہ جو سٹرانگ نہ ہو تو سافٹ آرگٹ بنے ہوئے کہ ان کے مزاگ بناتے ہیں اور کئی پولیٹیکل لیڈرز تو جان بوچ کے اپنے کرواتے ہیں مشہوری کے لیے جس میں آپ کے پنڈی کے ایک مشہورے زمانہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں تو ان سے تو جان لیڈرز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی پھر لیمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے بعض وقت ولگر قسم کی باتیں جھوٹے یعنی کسی کے اوپر کریکٹر کے اوپر ایسے الزامات لگانا یہ بالکل خلط ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا حلاق ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے حلاق ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے حلاق ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تین دفعہ فرمایا لہٰذا ایسا تنزو مزاہ کرنا جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو وہ غلط ہے ایک تمثیل کے طور پر آپ بات بیان کریں پھلکل ٹھیک ہے وہ آپ قرآن پاک میں بھی ایک کئی تمثیلیں آپ کو مل جائیں گی اللہ تعالی نے خود تمثیلیں بیان کی ہیں اپنی توحید کے اطمال سے بھلا بتاؤ تو کہ ایک شخص ہے ایسا غلام ہے کہ اس کا ایک ہی مالک ہے اور ایک ایسا ہے جو کئی مالکوں میں شریک ہے اور وہ مالک ہے وہ غلام جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر کی حبر نہیں لے کے آتا ٹھیک ہے اس طرح کی کئی ایک باتیں ہیں تو قرآن کے اندر موجود ہیں تمثیلاً وہ بیان کی جا سکتی ہیں اسی طریقے سے لیکن کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگے آپ کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ اس کی دل آزاری ہو جائے تو وہ والا پھر مزاق اڑانا ہوگا اس کو آپ مزا نہیں کہیں گے اس طرح کے مزاق اڑانے کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو اکثر پروگرام ہیں ان میں ایسا ہی ہو رہا ہے میں یعنی پرسنلی مجھے حسبحال پروگرام بہت پسند ہے کچھ ایک میں نے اس کی ایک ساتھ دیکھی ہے اس اعتبار سے کہ وہ جو اس میں سویل احمد سویل احمد یہ نہیں عزیزی صاحب اس کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایسا مزایا ادھاکار ہیں کہ اس نے ولگرپان کے بغیر مزا لوگوں کو دیا ہے باقی جتنے لوگ مزا پیدا کرتے ہیں ضرور کوئی گندی فوش ولگر بات کرتے ہیں لیکن اس کی باتیں نصیت آموز ہوتی ہیں اور وہ حسبحال انہوں نے نام بڑا صحیح رکھا ہے کہ ہمارے ہی حسبحال ہے بڑے اچھے میسیجز لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور دوسری اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ کسی کا لحاظ نہیں کرتے یعنی اگر عمران خان صاحب کی پوزیٹیو چیزیں ہیں تو ان کو ہائلائٹ کریں گے اگر نواز شریف صاحب کی پوزیٹیو چیز ہے شباز شریف صاحب کی اس کو ہائلائٹ کریں گے نیگٹیو ہے تو اسے کنڈیم کریں گے اور وہ بڑا دیندار بندہ ہے جو اس کا جنید سلیم ہماری ویڈیوز ریگلرلی دیکھتے ہیں دو ڈائی سال پہلے انہوں نے ویڈیو رابطہ بھی کیا تھا وہ کہتے ہیں مولان ساکھ صاحب کوئی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں میری بھی انہوں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو مجھے کہہ رہے تھے جب بھی آپ ادھر آئے تو میرے میں مان بنے وہ عثمان بھائی نے اپنے فون سے میری بات کروائی تھی ان کے ساتھ تو ماشاءاللہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے بھی ان کو کئی چیزیں ماشاءاللہ کلیر ہیں کافی عرصہ سعودیہ میں بھی ہو رہے ہیں تو اس طرح کے کئی ایک پروگرام چل رہے ہیں ان میں بھی مزید یعنی گجائش ایک چیز تو ضرور ہونے چاہیے کہ عورتوں کا اختلاط نہ کریں یعنی آپ انہوں نے لا کے جو لڑکیاں بیچ میں اٹھائیں وہ نکال بھی رہے ہیں عزیزی اکیلہ ہی کافی ہے جب کبھی وہ پولیس اسپیکٹر کی شکل میں آتے ہیں یا کبھی پٹواری کی شکل میں آتے ہیں یا کبھی وہ دودھی کی شکل میں آتے ہیں گوالے کی شکل میں دودھ بیچنے والے تو وہ ہمارا حسبحالی بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ کسی گوالے کا نام نہیں لیتے کسی پولیس والے کا سپیسیفکلی نام نہیں لیتے تو نام لیے بغیر اس طرح تمثیلوں کے ذریعے مزائیہ انداز میں ایک پبلک کو ایجوکیٹ کرنا یہ ایک مارڈ ہے اور اس مارڈ کے اوپر کیٹیگوریکل ڈنائے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس مزاہ کرنے کو ہی آپ غلط کہہ دیں لیکن معذرت کے ساتھ اکثریہ جو ہو رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک نہیں اور آپ کو مزے کی بابت ہوں نبیل اسلام کے پاس بھی ایسے لوگ تھے جو آپ کو ہساہ کرتے تھے وہ تارجمی صاحب کی کچھ ویڈیوز چڑھی ہوئے ہیں ان کے پاس ایک کہتا ہے نہیں مراسی نہیں ہے وہ آفیس صاحب ہے کافی ساری ویڈیوز چڑھی ہوئے ہیں جو ان کو مزائیہ واقعات سناتے ہیں لیکن اوریجنل واقعات جماعت کے نہیں کوئی اور نام ہے اس کا بلکل وہ نیجی محفل کے واقعات ہیں وہ ویڈیو تو خیرم کی مرضی سے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہے صحیح بخاری میں آئے کہ حضرت عبداللہ تھیک صحابی ان کا لکب تھا ہمار ہمار کہتے ہیں گدے کو ان کا نک نیم تھا اب اسنا کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا ہی نہیں مانے گا ٹھیک ہے تو وہ نبیل اسلام کو ہساہ کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام کو ہساہ کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اسنا لیکن ساتھ ان میں ایک کمزوری تھی وہ شراب بھی بہت پیتے تھے نبیل اسلام کوڑے لگواتے تھے وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی حاضر ہوتے تھے پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے تو ایک صحابی کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو اس پر کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی بھی اٹھے کام کر رہا ہے نبیل اسلام فرمائے ہیں لانت جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوری کے ڈنائے نہیں کر سکتے کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی طرح سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے میں نے اشارتاً بات کیا یہ تھوڑی اتیات کرنی چاہیے اچھا نبیل اسلام کی یہ مبارک زندگی میں یہ چیزیں تھیں صحیح مسلم ایک حدیث ہے جب میری مجلس نمبر ون ریکارڈ ہوئی تھی اٹھارہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو تو میں نے بتایا تھا میں نے اس کا نام مجلس کیوں رکھا ہے وہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث بیان کی تھی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبیل اسلام روزانہ ایک مجلس کرتے تھے فجر کی نماز سے لے کے سورج بلند ہونے تک حتیٰ کہ سورج بہت بلند ہو جاتا اشراق یعنی چارس کے وقت تک مسلم شریف کے الفاظ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے نبیل اسلام بھی مسلحے پہ بیٹھ جاتے تھے ہم آپس میں زمانہ جالیت کے پرانے واقعات ایک دوسرے کو سنا سنا کے تو خوب ہسا کرتے تھے کہ ہم کتنے الٹے کام کرتے رہے ہیں فلانی جگہ چڑھا گے چڑھا اندیس آنا یار بتوں گے آگے جھکتے تھے کتنے گے گزرے تھے ہم ٹھیک ہے تو کہتے ہیں وہ اتنے مزائیہ واقعات وہ ہماری زندگی میں بھی ہیں ٹھیک ہے نا جو جو لوگ بھی مزاروں کے پجاری رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو پوری پوری سٹوری ہیں ان کی تو صحابہ اکرام بھی اس طرح کی تیزے سناتے تھے تو کہتے ہیں پھر ہم خوب ہسا کرتے تھے اپنے اوپر ہی کہ یار ہم کیا کیا کام کرتے رہے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے انہ سے اپنے مالک کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ابو عمیر تو نبیل اسلام اس کے بڑا لاد کیا کرتے تھے تو اس نے ایک چڑیہ پالی ہوئی تھی چھوٹی سی وہ فوت ہو گی تو نبیل اسلام جب کبھی بھی اس کو ملتے تھے تو کہتے تھے ابو عمیر تیری چڑیہ نے کیا کیا ہے چڑیہ نے تو کچھ نہیں کیا چڑیہ فوت ہوئی ہے نا لیکن بچے کو تو بچارے کوئی سینس نہیں ہوتا نا تو نبیل اسلام اس سے ہمیشہ یہ مزا فرمایا کرتے تھے تو یا تیری چڑیہ نے کیا کیا ہے اس طریقے سے آپ علیہ السلام مزا فرمایا کرتے تھے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام سے صحابہ اکرام نے کہا آپ مزا ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا ہے میں مزا میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہوں اور سچائی ہے نا جہاں میں ترمزی اور بودود میں حدیث ہے نا ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے اچھی سواری آپ نے فرمایا اسے اونٹ کا ایک بچہ دے دو اس نے کہا میں اونٹ کے بچے پر کیسے سواری کروں گا اونٹنی کے بچے کے اوپر مجھے تو اونٹ چاہیے اسے اونٹنی کا بچہ دو تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سواری مانگی ہے تو آپ فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو تو بات بھی سچی مزاہ بھی ایک ضعیف روایت بھی ہے وہ کمزور ہے شمال ترمزی میں کہ آپ اللہ اسلام فرمایا کوئی بڑی ہے جنت میں نہیں جائے گی ایک عورت کو تو رونا شروع ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ جوان ہو کے ہی جائیں گے سارے یہ روایت کمزور ہے لیکن چونکہ ایک پبلک میں مشہور ہے میں نے بیان کی جو صحیح روایت ہے وہ یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ نبی الاسلام یعنی اس طرح کا سچا جو مزاہ ہے انہوں سے منہ مالک کہتے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام مجھے کہا کرتے ہیں اوہ دو کانوں والے تو دو کام تو ساروں کی ہوتے ہیں لیکن ایک محبت سے کہہ دیا اچھا ایک بڑی زبردست حدیث ہے بڑی مزہدار ہے بڑی وجدمیز حدیث ہے یہ وہ مسند امام احمد میں اور شمائل ترمزی میں ہے ایک صحابی تھے پینڈو اور گوار صحابہ اکرام کہتے ہیں بلکل چٹا انپڑ عربی شخص تھا اور دماغ کا بھی پورا سا تھا جس طرح سادھا لوگ ہوتے ہیں تو نبی الاسلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اسے بڑی محبت کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا کوجہ تو آپ الاسلام اسے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ پھر نا اس کو خوب تھابڑا دیکھ کہتے تھے یہ جو ہے نا فلان گاؤں میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے یہ ہمارا نمائندہ ہے تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہاں جی میں حضوردہ ریپ ہوں اچھا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شہر میں آیا تو وہ شہر میں آکے کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا گاؤں سے لاکے حضورد کے لیے بھی کچھ گفٹ لے آتا تھا کیا خجور ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں تو کہتے ہیں ایک دن وہ ایک چورائے پہ کھڑا ہو کے تو سمان بیچ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے تو اس نے شہر مچا دیا سادہ لوگ تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ وسلم یہ لاد کر رہے ہیں تو وہ نبی علیہ وسلم نے ذرا سا ہاتھ اپنا ٹھائے اس نے یوں کر کے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنا جو کمر ہے حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی اور وہ پھر ہٹے ہی نہ اور کہے مجھے یا رسول اللہ ججفی مار کے رکھنی ہے آپ نے پھر آپ علیہ السلام نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمائے آپ نے میں کون ہے جو یہ غلام خریدے ٹھیک ہے یعنی وہ چیزیں بیچ رہا تھا آپ نے میں کون ہے جو یہ غلام خرید لے تو اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام بڑا کوج ہے یہ بڑا بچ شکل ہے آپ کو بڑے تھوڑے پیسے اس کے ملیں گے تو آپ نے فرمائے کہ تُو لوگوں کی نظر میں بچ شکل ہے اللہ کے نزدیک تو تُو بہت خوبصورت ہے ایمان کی وجہ سے شکل انسان نے خود تو نہیں ڈاپٹ کی ہوتی شکل تو اللہ نے دی ہوتی ہے جس اللہ نے آپ کو شکل دی ہے وہ آپ کو آپ کی شکل کے اوپر تو نہیں تانہ دے سکتا تو آپ فرمائے تُو لوگوں کی نظر میں بچ شکل ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں تو تُو بہت خوبصورت ہے تو اس طرح کے آپ کو کئی واقعات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملیں گے جس میں آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ یعنی اس طرح کی گفتو فرمایا کرتے تھے تو آپ کو میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ اس طرح کا تفنن نظر آئے گا اور وہ سارے کے سارے مارے کلیپس میں نے لے وہ آپ سیکڑوں میں پہنچ چکے ہیں اگر کلیپس دیکھے جائیں آدھے آدھے گھنٹے کی نو کسٹیں ہیں اور وہ آپ سنیں ان میں کوئی جھوٹا واقعات نہیں کوئی میں نے گھڑا ہوا نہیں ہے میں نے وہ سارے واقعات جو میرے علماء کے ساتھ ہوتے تھے پبلک ڈیلنگز میری جس میں میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو آگے سے اس ریاضہ الٹا جواب دی ہے کہ سارے مسکرا اٹھیں اس میں مثلا ایک دفعہ علی نکوی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو میں نے وہ ذکر کیا غامدی صاحب کے ایک سٹوڈنٹ کا وہ بڑے اچھے لکھا رہی ہیں فیس بک کے اوپر لکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ یہاں تو ہمارے فرقوں کے لوگ جو ہے نا وہ بڑا آپس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے نا تو جب شیعہ جنت میں جائیں گے نا تو صحابہ اکرام کو دیکھ کے پرشان ہو جائیں گے کہ یہ کتہ جنت میں پہنچ گے اور جب بریلوی جائیں گے وہ دیوبندیوں کو دیکھ کے پرشان ہو جائیں گے سنی شیعہ کو دیکھ کے شیعہ سنی کو تو اس پہ شاجی کا لگے کہ آپ کو جنت میں دیکھے تو ساری برشان ہو جائیں گے تو اس قسم کے واقعات ہیں وہ پھر میں نے کہی ایک علماء کے واقعات سنائے ہیں کہ علماء کو ہم نے جب عدیثیں پیش کی ہیں تو کس طرح وہ کنبازییں کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور جس میں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے بخاری میں بھی ہے کہ وہ ایک صحابی اثر کے وقت کا ذکر کر رہے تھے کہ اثر کا وقت کتنا ہے وہ کہتے ہیں اثر کا وقت ایسا تھا کہ نبیل اسلام کے مبارک زندگی میں اثر اور مغرب میں اتنا گیپ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ کو نہر کرے اس کی کھال اتاری جائے اس کے دس حصے کیے جائیں اس کے بعد وہ گوش پکایا جائے پکا کے کھا بھی لیا جائے تب بھی ابھی سورج بلاند ہوتا تھا تو یہ اٹلیس دو سڑھائی گھنٹے بنتے ہیں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اب ہنفیوں کے یہ گلے میں فاس کی حدیث تو وہ ایک ہنفی عالم ہے غلام سو سعیدی صاحب فوت ہوگی میرے استاد انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ گئی ایک ماہر قسم کے کساب ایک اونٹ کو پکڑ کے گھراتے ہوں اور پیلن میں اس کی بوٹیاں مناتے ہوں اور چولا بھی چڑھا دیا جاتا ہوں حالانکہ یہ پریکٹیکلی واقعہ نہیں ہوا تھا وہ سہابی یہ مثال دے رہے تھے کہ اگر ایک اونٹ نہر کیا جائے اور اس کے لیے یہ یہ کیا جائے تو اس کے لیے جتنا ٹائم چاہیے اس زمانے میں اسی طرح ٹائم نہ پا جاتا تھا لیکن ان کو یہ ہوا کہ اب میں اس کو کس طریقے سے حلال کروں کہ اس کو ایک گھنٹے میں کس طریقے سے اونٹ کھلا دوں کسی کو اور پھر بھی سورج اپر ہو سر ایک گھنٹے میں میں نہیں ہو سکتا آپ جتنے مرضی کساب آگ نے تو منی مرضی کرنی ہے نا اب آپ کہہ دیں کہ جی ہو سکتا ہے انہی اس کے ساتھ میرے ایک دفعہ ایک سپینیس کیا ہوا مسلم شیر میں حدیث ہے نا قبروں کو پکا مت کرو قبروں پہ مارتے مت بناو قبروں پہ مت بیٹھو نہ مجاور بن کے نہ اس پہ لائیو قدم رکھو تو میں نے ان کو فون کیا 2008 کی بات ہے میں نے کہا سر یہ قبروں پہ جو مزار بنے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ یہ تو غلط ہے کہ لیکن بیٹا یہ وہ مزار نہیں ہے یہ تو علا قبری نہیں ہوتا یہ قبر کے اوپر نہیں ہوتا یہ فوق ہے قبر کے اوپر یعنی upon the grave ہے یہ on the grave نہیں ہے عربی میں on اور اس کا فرق ہے نا یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ بال پوائنٹ on the book ہے اور یہاں ہو تو upon the book ہے تو ان کا وہ حدیث میں الفاظ ہیں قبر پر امارت نہ ہو اور ہم تو ادھر بناتے ہیں تو یہ on نہیں ہے دیکھیں لیکن سر انجینئر سامنے گال کہا رہے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر اگر کوئی مارت کھڑی کرے اور اس کو اوپر لاتا جائے کہتے ہیں ہاں یہ والی میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا جس نہ کہ علی بی رثمان اجویری صاحب کی قبر بیسمنٹ میں ہے اور اس کو پچیس تیس فٹ اوپر بیلڈنگ کر کے اوپر تک لے آئے ہیں یہ والی نا سادھ اٹھوس کیونکہ ختمان چکے ہوئے تھے وہ تو الہ ہے نا ایگزیکٹ اس کے اوپر ہے اس قسم کے میں نے کہی ایک واقعات تو وہ میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ مسلم انلی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے یہ جو مزائیہ جو ہے تنز و مزا والے تنز کا تو خیلی لفظ اس میں استعمال ہی نہیں ہم نے کیا ہوا مزا کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے وہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ اریجنل واقعات ہیں وہ واقع ہوئے ہوئے ہیں علماء کے ساتھ اور وہ محضوظ ہونے والے ہیں اور وہ ایک ایک واقعہ بعض وقت آپ کو علماء کی جو دھوکہ دہی ہے عوام الناس کے ساتھ وہ کھول کے آپ کے سامنے لے آئے گا ٹھیک ہوگی علیہ وعی پچھلی چند مجالے سے آپ